اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا ایک ہزار تیسرا سبق ہے محترم دوستو پرسو کے دن یعنی جس دن بارہ ربی الاول تھی اور دنیا بھر میں مسلمان عید میلات کے نام پر بڑے بڑے جلوس نکل رہے تھے بہت ساری جگہ پہ ڈی جے بجایا جا رہا تھا بہت ساری جگہ پہ گلیوں کو محلوں کو سجایا گیا تھا تو ہم نے ہمارے اسلاح معاشارہ کے جو نوجوانان ہیں ان سے مشورہ لیا بہت ہم لوگ کچھ ایسا الگ کریں گے کسی ورودھا اشرم میں کسی منٹل ہسپیٹل میں یا کسی جیل میں جا کر جہاں پہ ہمارے نون مسلم بھائیوں کی تعداد زیادہ ہو مٹھائی تقسیم کریں گے فروٹ تقسیم کریں گے بسکٹ تقسیم کریں گے تو ہمارے ایک جو ممبر ہے شمشیر بھائی انہوں نے کہا کہ ایک ورودھا اشرم مجھے پتا ہے میں وہاں پہ تحقیق کر کے آتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے اس جگہ پہ جا کر تحقیقات کی پھر ہم لوگوں نے پرمیشن لے کے ہمارے دیگر جو نوجوان ساتھی ہے زہیر بھائی سمیر بھائی شکیل بھائی عمران بھائی انجینئر اور سی اے سلمان سی اے صاحب تو یہ ہماری پوری ٹیم مل کر ہم لوگ پرسو کے دن دو پہر کے وقت میں ایک ورودھا اشرم میں پہنچے پتا چلا کہ وہاں پہ بھی تقریباً چالیس پہنٹالیس لوگ ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں میرے محترم دوستو ہم لوگ اس ورودھا اشرم کے اندر یعنی اولڈ ہاؤس جیسے کہتے ہیں وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو اس کے جو ذمہ دار تھے بہت زیادہ خوش ہوئے اور پہلا جملہ یعنی ہم لوگ جو گفٹ لے کر گئے تھے اس کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو پہلا جملہ اپنی زبان سے کہا وہ یہ کہ مسلمان کمیونیٹی کی طرف سے پہلی مرتبہ کچھ لوگ ہمارے ورودھا اشرم میں کوئی چیز باٹنے اور تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد ہمارے نوجوانوں نے ان بزرگوں سے ملاقات کی ہمارے انجنئر صاحب نے انگلیش میں بات چیت کی تو پتا چلا کہ ماشاءاللہ جو بوڑے لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں وہ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ماشاءاللہ ہائر ایجوکیٹڈ ہے بچے وغیرہ جن کے ویل سیٹلڈ ہے لیکن اب اپنے ماباپ کو سنبھالنا نہیں چاہتے دو چیزوں کا احساس مجھے بہت زیادہ ہوا پہلے تو اس جملے کا احساس جو انہوں نے کہا کہ مسلمان کمیونیٹی کی طرف سے پہلی مرتبہ کوئی ہمارے یہاں پہ آیا ہے اصل میں میرے محترم دوستو ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ روح اسلام جو تھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لے کر آئے تھے ہم نے اس کی روح کو پہچانا اور سمجھائی نہیں ہے اب ہمارا جو اسلام ہے نا وہ کیا ہو چکا ہے محدود اور لیمیٹیڈ ہو چکا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس اسلام کو لیمیٹیڈ کر دیا ہمارے اپنے کمیونیٹی اپنی قوم کے لیے بھئے ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ مسلمانوں کا مذہب ہیں پھر مسلمانوں میں بھی ہم نے فرقے بنا دیئے مسلک بنا دیئے نظریات بنا دیئے اس کو تقسیم کر لیے اپنے اپنے مسلکوں کے اندر اور اس میں بھی ہمارے اندر اتنی شدت پسندی ہو چکی ہے ایک صاحب نے ہمارے ایک ساتھی سے کہا بولے ارد اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو انہوں نے ایک ویل سیٹلڈ انجنیئر لڑکے کا رشتہ دیکھا ان سے کہا کہ ما شاء اللہ میں نے رشتہ دیکھ لیا ہوں فلانا فلانا لڑکا ہے انجنیئر ہے ویل سیٹل ہے اب لڑکی والا جس نے پہلے کہا تھا کہ لڑکا دیکھو اس نے اب لڑکا دیکھنے کے بعد ہمارے دوست سے کہا اس لڑکے کا تعلق کس جماعت سے ہے تو ہمارے دوست نے کہا فلانی جماعت سے ہے ارے نہیں چلیں گا بولے اپنے کو کیسا ہے اپنے کو اپنے جو نظریات ہے اسی کا چاہیے بولے دوسرے نظریات والا لڑکا نہیں چاہیے مطلب میرے محترم دوستو مسلمان جو ہے پہلے تو اس نے اسلام کو محدود کر دیا مسلمانوں کی حد تک پھر اس کو محدود کر دیا اپنے مسلک کی حد تک اب مسلک میں بھی برادریاں آ گئی تو اس نے برادریوں میں بات لیا ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں لیکن اپنے برادری کا نہیں ہے تو نہیں چلیں گا ابھی جیسے میں نے آپ کو دو تین مرتبہ یہ مثال بتا دیا ہوں کہ ایک نوجوان تین سال سے اس کا رشتہ صرف اس لیے اٹھکا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ نوجوان بھی چار مہینے چلے اللہ کے راستے میں لگانے والا ہے اور جن صاحب کی وہ نواسی ہے وہ صاحب وہ پورے علاقے کے دین کے گتے دار ہے ٹھیکے دار ہے اکابر ہے اور ماشاءاللہ اس نوجوان سے دس گنا زیادہ چلے چار مہینے لگا چکے ہیں لیکن صرف اپنی نواسی اس نوجوان کو اس لیے نہیں دینا چاہتے ہیں اپنے علاقے کا نہیں اپنے برادری کا نہیں مطلب مسلمانوں نے پہلے اسلام کو محدود کیا مسلمانوں کی حد تک پھر محدود کیا فرقے اور مسلکوں کی حد تک پھر اس کو اور محدود کر دیا اپنے ذات اپنے برادری اپنا خاندان اپنا پاندان اپنا اگالدان اللہ حفاظت فرمائیں تو آج کا جو مسلمان ہے دوستو اتنا تنگ نظر ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایمان والے بھائی کے لیے بھی اس لیے گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے برادری کا نہیں ہے اپنے مسلک کا نہیں ہے اپنے علاقے کا نہیں ہے اپنے خیالاتی اپنے نظریات کا نہیں ہے یہاں تک کہ صدقہ خیرات زکاة اگر یہ جو دینی کام ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بھی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ان مسلمان نے دائرے اتنے محدود کر دیا اتنے محدود کر دیا وہ اپنی برادری سے باہر زکاة کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا اپنے خاندان سے باہر صدقات کو دینا نہیں چاہتا مسلمان کمیونیٹی سے باہر مطلب اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ زکاة آپ صرف مسلمان کو دے سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہے جیسے صدقت الفطر ہے دوسرے صدقات ہے عطیات ہے للہ ہے خیرات ہے وہ آپ دوسروں پہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں دوسروں کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے اس میں لیکن مسلمان اس معاملے میں اتنے زیادہ تنگ نظر ہے ابھی مثال کے طور پہ مسلمان ثواب کس کو سمجھتا ہے اس کے اپنے مسجد میں اقادی جماعت آنے دو اس جماعت کی مہمان نوازی کو مسلمان کو لگتا ہے کہ بس یہی ثواب کا کام ہے وہی پہ اگر ہسپٹل کے سامنے ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو بیچارے غریب لوگ مسکین لوگ محتاج لوگ گاؤں سے کھیڑے سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو دو مہینوں سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان اللہ کے بندوں کے پیٹ میں لقمہ ڈالنا اس کو مسلمان ثواب نہیں سمجھتا ہے کیوں کیونکہ اس کا ایک نظریہ اس کی ایک تھنکنگ بن چکی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں جانے والے ہیں آنے والے ہیں بھئی ان کو کھلانا وہ تو ثواب ہے ان کو کھلانے پہ کئی کا ثواب ہے اور ان کی شریعت اور ان کا جو فضائلِ عامال ہے اور فضائلِ صدقات ہے اس کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے حضر الشیخ زکریہ رحمت اللہ علی نے بخاری شریف کے حوالے سے وہ واقعہ لکھا ایک جسم فروش عورت ایک پروسٹیٹیوٹ ایک فاہشہ عورت اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی ایک فاہشہ عورت کی مغفرت اس لیے ہوئی وہ تو کتہ تھا اور یہ تو انسان ہے نا اور میں اس سے پہلے ایک سبق دے چکا ہوں اب مجھے نمبر یاد نہیں ہے بومبے جیسے شہر کے اندر بیچاری ایک غریب عورت اپنے شوہر کے علاج کے لیے ملک کے کسی گوشے سے کسی کونے سے کوپر ہسپیٹل کے اندر آتی ہے اور تین چار مہینے رہنا پڑتا ہے ہسپیٹل والے اس مریض کو ڈسچارج کر دیتے ہیں ہسپیٹل کے سامنے ہی وہ رہتے ہیں اور سردی کے شدت کی وجہ سے اس عورت کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے چھوٹا سا معصوم بچہ کیوں کیونکہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے ان کا بمبئی جیسے شہر میں آپ سوچو یہ ہم جو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے مسلمان ہیں میں وہی سوچتا ہوں اس عورت نے جو جملے مجھ سے کہے بلے تم پہلے لوگ ہو جو یہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے آئے ہو پہلے لوگ ہو پہلے پہلے یعنی مسلمان سماج میں پہلے لوگ ہو تو کیا ہمارا اسلام ہم کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں سکھا تھا وہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے غزوہ ہنین کے بعد آپ نے جو غنیمت کا مال تھا مشریکین مکہ میں بھی تقسیم کیا آپ کو ملے گا سیرت کی کتابوں میں تو کیوں ہماری زندگیوں کے اندر وہ نہیں ہے ہمارے ہی ہاں تو یہ حال ہے ہماری مسجدوں کے باہر اگر کوئی غیر مسلم آجاوے مانگنے کے لیے میرے محترم مدروق و دوستو دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے حسن اخلاق دیکھو جو اسلام حسن اخلاق سے پھیلیں گا وہ جببوں کی لمبائی سے نہیں پھیلیں گا آپ کا جببہ گھٹنے تک ہے پہنچے تک ہے تکھنے تک ہے جببہ کتا لمبا ہے آپ کا اس سے اسلام دنیا میں عام نہیں ہوں گا آپ پیجامہ کتنا اونچہ پہنتے ہیں تکھنوں تک پہنتے ہیں گھٹنوں تک پہنتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا اونچہ پہنتے ہیں اس سے اسلام عام نہیں ہوں گا اسلام کئے سے عام ہوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل بتاتا ہوں روز آنا صبح کے وقت میں آڑ بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ کے درمیان میں میرا ایک راستے سے گزر ہوتا ہے وہ میرا روز کا راستہ ہے اور مجھے لگتا ہے تقریباً آج مجھے چار سال ہو چکے ہیں میں اس راستے سے گزرتا ہوں کونسا راستہ جو کوریگاؤں پارک کی طرف ریلوے کا جو بریج بنا ہوا ہے جو کوریگاؤں پارک اور ایروڑا کی طرف جاتا ہے سرکٹ ہاؤس والا راستہ وہ ریلوے کا جو بریج ہے اس بریج کے بلکل لکر بریج سے رائٹ سائیڈ میں جہاں پہ ایک آرٹیو کا چھوٹا سا آفیس ہے اکثر ریلوے اسٹیشن کے ایریے کی روبی ہال ہسپیٹل جہانگیر کے ایریے کی گاڑیاں اٹھا کر وہ لوگ وہیں پہ لے کر آتے ہیں وہ جو جگہ ہے وہ وہ جگہ صبح صبح خالی رہتی ہے میں پچھلے چار سال سے اوبزر وہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ آٹھ بجے سے لے کے ساڑھے آٹھ کے درمیان میں ایک گاڑی آتی ہے ایک سنستہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی وہ بیچارے گاڑی لے کر آتے ہیں اور گاڑی لانے کے بعد میں میں نے دیکھا ہوں جو مسافر ہے اسٹیشن کے اوپر یا پونہ میں کسی کام سے آئے ہوئے غریب لوگ ہیں یا جو لوگ سسون ہسپیٹل کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ آ کے وہاں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں میں شروع سے دیکھتا ہوں گاڑی جب سے شروع ہوئی نا تو پہلے میں دیکھتا تھا دس بارہ لوگ رہتے تھے پندرہ بیس لوگ رہتے تھے اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اب میں دیکھتا ہوں تو کم سے کم سو سو دو دو سو لوگ روز آنا صبح میں وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو اتنی مقدار کے اندر اتنی کونٹیٹی کے اندر ناشتہ دیتے ہیں جس کے اندر ان کا کھانا ہو جاتا ہے آرام سے لوگ لائن لگا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں میرے محترم دوستو یہ 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 اخلاق جو ہے نا یہ یہ اخلاق اس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی مر مسلمان قائمے لگ گئے مسلمان اتنے زیادہ تنگ نظر ہو چکے ہیں وہ اپنی قوم کے اپنی کمیونٹی کے اپنے مسلک کے اپنے نظریات کے باہر جب سوچنے کو تیار نہیں ہے تو کیا دوسروں کے لئے مسلمان کام کریں گا مجھے آپ بتاؤنا یہ یہ اصل اصل جو اللہ کے نبی کا حکم تھا بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اور انہوں نے کہا ایہا الاسلام خیرن اے اللہ کے نبی کون سا اسلام سب سے بہترین اسلام ہیں تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُتعیمُت طعام وَتَقْرَعُوا السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاو اور ہر ایک کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو میرے محترم دوستو یہ حکم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا اور اس کے اوپر عمل کون کر رہا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس میں بخاری شریف نہیں ہے جن کے پاس میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے جن کے پاس میں بیانات نہیں ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ اصل مسلمانوں کے کرنے کا کام تھا اور ہمارے حضرت جی مولانا سعظ صاحب اسی حدیث کی تشریح میں فرمایاں کرتے ہیں کہ یہ آخیر کا جو جملہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو اور فرماتے ہیں حضرت جی بولے یاد رکھو مسلمان کا کام ہر ایک کی عزت کرنا ہے اگر مسلمان اپنے ایمان والے بھائی کی عزت نہیں کرے گا تو غیروں کے جوتے کھائے گا اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی اس لیے میرے محترم مدروق ہو میں درخواست کرتا ہوں ہم مسلمانوں نے ایسے کاموں کے اندر آگے بڑھ کر آنا چاہیے آگے بڑھ کر خرچ کرنا چاہیے ہماری جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں ہم اپنے گاؤں کے اعتبار سے اپنے بستی کے اعتبار سے اپنے شہر کے اعتبار سے جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم نے اس طرح کے خیر کے کام ریلوے اسٹیشنوں پہ لوگوں کو پانی پلانا ہے بس اسٹینڈز کے اوپر لوگوں کو پانی پلانا ہے روڑوں کے اوپر کھڑے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے ہسپیٹلوں میں ریلوے اسٹیشنوں پر انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ارے بھلے آپ ان کے دو وقت کا نہیں تو کم سے کم ایک وقت یا ناشتے کا تو انتظام کر سکتے ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ